السلام علیکم کلاس ٹو اسلامیت کے لیکچر نمبر چودہ کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مصنازنین آپ کے ساتھ ہوں کلاس ٹو پچھلے ویک جو ہے وہ میں نے آپ کو فریڈے اور روز کلاس میں اسلامیت کے آپ کو ڈائری دی تھی کہ سبق نبیوں کی دنیا میں آمد کی خالی جگہ اور پانچ امبیاء کے چھے امبیاء کے نام آپ کو یاد کرنے کے لیے میں نے ہومورک میں دیئے تھے صحیح ہے تو آج میں سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ دے رہی ہوں آپ اپنی اردو اسلامیت کی ٹیسٹ کوپی نکالیں اور ٹیسٹ کوپی میں آج کی ڈیٹ لکھئے اٹھائیس ایک دو ہزار اکیس یہ ڈیٹ لکھیں اور اسلامیت ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں اور پہلے آپ نے تین خال جگہوں کے یہ نام لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے درجہ سے خال جگہوں کے جملے مکمل کی لیے صحیح ہے آپ نے پہلے خال جگہ لکھنی ہے کچھ رسولوں کو اللہ نے ڈیش بھی عذا کی دوسرا ہے دنیا میں قوموں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے ڈیش اور ڈیش آئے نمبر تین ہے حضرت محمد ڈیش نبی ہیں یہ تینوں خال جگہوں کو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو یہ ہے پانچ انبیاء کے نام لکھی ہے صحیح ہے آپ کو میں نے دس کاپی میں لکھوائے میں ہیں جس میں سے میں نے چھے یاد کرنے کو دیئے تھے اور ابھی میں ٹیس میں آپ کے پانچ انبیاء کے نام کا ٹیس میں لے رہی ہوں اور یہ دونوں خال جگہ اور انبیاء کے نام جو ہے یہ ٹیس جو ہے آپ کا آٹھ نمبر کا ہے پانچ نمبر کے نام اور تین نمبر کی یہ خال جگہ ہیں صحیح ہے تو یہ آپ نے اپنی اپنی ٹیس کاپی میں کرنا ہے اور اس کے سکرین شورٹ لے کے مجھے بھیجنا ہے تو یہ آپ کو لیکچر کے ساتھ یہ ٹیسٹ کا بورڈ آپ کو اس کا سکرین شورٹ مل جائے گا بورڈ کا یہ آپ نے کام کرنا ہے اور اب جو ہے وہ میں اس کو جو ہے آپ نے اچھی رائٹنگ میں نیٹ ان کلین ورک کرنا ہے یہ اور سب بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ کو اٹم کریں اور اس ٹیسٹ کو کر کے مجھے بھیجیں تاکہ پھر میں آپ کو جو ہے وہ چیک کر کے آپ کو دے سکوں واپس واپس سینڈ کر سکوں صحیح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ انبیاء کے نام لکھنے ہیں کوئی کسی بھی کوئی بھی پانچ انبیاء کے نام آپ نے جو میں نے کاپی میں لکھایا ہے اس میں سے کوئی پانچ کے نام آپ لکھ دیں گے اور یہ خال جمعوں کو آپ لکھیں گے کچھ رسولوں کو اللہ نے ڈیش بھی عطا کی دنیا میں قوموں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے ڈیش اور ڈیش آئے حضرت محمد ڈیش نبی ہیں یہ آپ نے کام اپنی کاپی پہ کر کے مجھے سکرین شوٹ آپ نے مجھے بھیجنا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ میں جو آپ کو کام کرواؤں گی وہ ہے میں نے آپ کو پیاری دعائیں کروائے تھا پیدا کروائے تھا آپ کو سونے سے پہلے کی دعا یعنی جب آپ سونے کے ارادہ کریں تو سونے سے پہلے کی دعا ہم پر اس کا جو ہے اسیسمنٹ میں میں لے چکے ہیں اور آپ کو یہ یاد ہے اور سونے سے پہلے کی دعا تھی اللہمہ بسم کا آموتو آیا ترجمہ تھا ہے اللہ تیرے نام سے سوتا یا سوتی ہوں اور تیرے ہی نام سے جاکتا جاکتی ہوں صحیح ہے یہ میں نے آپ کو پہلے کروایا تھا لیکن اب جو آج ہی کلاس میں میں آپ کو کرواری ہوں وہ ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا صحیح ہے یہ سکرین شاٹ آپ کو جو ہے ٹیسٹ کا تو آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا جو ہے یہ بھی میں آپ کو یاد کرواری ہوں آج وہ دعا کیا تھی سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہی آہیانا بادما آماتنا و لہن نشور اس کا ترجمہ تھا سب تعریفیں صرف اللہ کے نیئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صحیح ہے یہ جو تھا آپ کا آپ کو دیکھیں آپ کو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا جو ہے وہ میں نے آپ کو کرواری تھی ترجمہ تھا جس سب تعریفیں صرف اللہ کے نیئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صحیح ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس میں جو ڈیش ہوگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ڈیش ہوں گے اس کے اندر سب تعریفیں تو تعریفی کے نیچے ڈیش آئے گا سب تعریفیں صرف ڈیش کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صحیح ہے یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے صحیح ہے بٹا اوکے کلاس ٹو سو کر اٹنے کے بعد کی دعا جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اپنی ترجمہ کیا ہے سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صحیح ہے کیا ہے ترجمہ سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صحیح اس کو آپ نے ترجمہ کو جو ہے وہ میں آپ کو یاد کرواری ہوں تاکہ یہ آپ جو ہے اچھی طریقے سے یاد کر لیں یہ میں آپ کو ٹیسٹ میں جو ہے بلینک کی طرح دوں گی جس طرح اس سے پہلے آپ نے پیپر میں اور کاپی میں کیا ہے بلینک کی طرح جو ہے وہ آپ کو بلینک کی صورت میں دیا جائے گا ترجمہ جس میں آپ نے صحیح لصد جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے صحیح ہم دوبار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سید سب بچے اس کو ریپیٹ کریں سب تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سید اللہ کے اوپر تجدید کے اوپر کھڑا لیف لگتا ہے سب تعریفیں صرف اللہ کے نئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سید اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سب تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سید اور ترجمہ وہ کیا ہے دعا کیا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ ترجمہ سب تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سید اس طرح آپ کریں گی اب اس کے بعد میں آپ کو جو ہے آج کی ڈاری دے رہتی ہوں کل میں یعنی فرائیڈے کے دن یہ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو آپ کو اس کا ٹیسٹ دوں گی اور آپ نے یہ یاد کر لے گا ترجمہ دعا کے بعد اور یہ دعائیں جو ہوتی ہیں مسنون دعائیں جو نے کھا جاتا ہے جو ہمیں روز مرد زندگی میں ان کو ان کو یاد کر کے ان کو ہمیں کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے اس سے اللہ تعالی ہمارے ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالی کے قریب تر ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور ہم اور پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی پریشانی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی جب ہم ان دعاوں کو پڑھتے ہیں اور نہ ہمیں جو ہے سوتے میں ڈرانے خواب آتے ہیں نہ ہمیں جو ہے ڈرڈ لگتا ہے اور ہم خیریت سے سو کر اٹھ جاتے ہیں جیگر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں صحیح تو آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کر کے اس کے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمہ آپ کو اس لیے لکھائے جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے پڑھ لیں اور وہ یاد ہوگا تو آپ جو ہے اگر آپ کو کسی دن کسی وقت جو ہے دعا یاد نہیں آرہی تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو پڑھنے کے بعد سوچ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ادھا کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اب میں آپ کو اس کی ڈائری لکھا جاتی ہوں اور ڈائری جو ہے وہ آپ کو اس کا سکرین شاٹ آپ کو مل جائے گا اکے کلاس ٹو اب آپ کے لیے میں نے یہ ڈائری جو ہے وہ آپ کے بورٹ کے اوپر لگ دی ہے اور ڈائری آپ کی ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کا ترجمہ یاد کرنا ہے سہیے تو اس کا سکرین شاٹ جو ہے میں آپ کو جو ہے آپ کو دے دوں گی اس لیکچر کے بعد اور اب آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے خدا حافظ کلاس جو سکرین اندفع ڈائی چہچی 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 ڈائری موسیقی